موسیقی سمائی ہوئی ہے اور بہت سی لوگ جو روحانیت کی شوقین ہیں روحانیت کا شوق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان میں کمال کی روحانیت بیدار ہو ان کی لئے یہ عمل ہے بہت پیارا یہ عمل ہے بہت چھوٹا سا یہ عمل ہے کسی چیز کی اس میں کوئی خاص شرائب نہیں ہے جو بھی ہیں بیسکس ہیں عملیت کی روحانیت کی وہ آپ جانتے ہی ہوں گے اگر آپ جانتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس میں بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں پاک اللہ اسی میں سب کچھ ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گی نہ اس کے باہر کچھ ہے نہ اس سے الگ کچھ ہے جو بھی کچھ ہے جتنا بھی ہے سب اسی میں ہیں اسی سے ہے اس میں پاک اللہ کا خلوصی دل سے وید کرنے والی کو کمال کے انعامان دینی و دنیاوی حاصل ہوتے ہیں اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی دور طریقے بتانے والے ہیں جسے آپ نہ صرف کمال کی روحانیت بیدار کر سکتے ہیں بلکہ ایک ایسا طریقہ بھی خاص ہے جسے اس میں پاک اللہ کی روحانیت سے آپ اپنے بکرے کام سوار سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روحانیت سے آپ مدد لے سکتے ہیں اگر آپ نمازوں کے پابند ہیں اور آپ روحانیت بیدار کرنا چاہتے ہیں تو ہر نماز کے بعد باوضو اسم پاک علمغہو کو پڑھنا ہے ایک تذبیر اول واقعی درود پاک ابراہیم کے ساتھ میں کسی سے بات نہ کریں توجہ رکھیں خلوصی دل کے ساتھ پر انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں گے کنچنیو رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی وقت کے بعد آپ کو روحانیت کے غیب کے مشاہدات ہونے لگیں گے نیک صفت آپ ہوئی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی بھی رکھیں اسم پاک علمغہو سے کمال حاصل کرنے کے لئے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو شریعت پر عمل کرنا ہے شریعت کی پابندی رکھنی ہے کیونکہ بینہ شریعت کی پیروی کیے بغیر کوئی بھی روحانیت کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا روحانیت تعریفت طریقتی سب شریعت کے عبادی نہیں سے ہیں تو شریعت کی پابندی بھی کیجئے اور روحانیت میں اپنا ڈنکہ بھی بجائیے تو پہلا طریقہ روحانیت بدار کرنے کے لئے ہے اور اگر آپ روحانیت کے ساتھ ساتھ اسم پاک علمغہو سے مدد بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے وقت مقرر پر اسم پاک علمغہو کو خوشدلی سے اپنے نام کے عدد کے برابر وید کیجئے گا دیکھیں گا انشاءاللہ کیسے اللہ پاک آپ سے راضی ہوتا ہے کیسے کمال کی روحانیت آپ حاصل کرتے ہیں امید ہے ناظرین آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اگر اس کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے یا آپ کو جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میل کر سکتی ہیں انسٹرگرام پر آپ میں ڈیم بھی کر سکتے ہیں تو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں جزا کرنا